کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ بھائی نے درود پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائے کہ وہ میرا پیغمبر کیسا تھا لادلہ پیغمبر اور سوڑا پیغمبر کیسا تھا مجھے کہنے دے گا کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ ابھی متصل بعد حضرت مولانا یونس ازاد صاحب کے مائک حوالے کرنا ہے آپ بولیں گے تو مائک حوالے کروں گا کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روحِ ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ کاملیتِ آدم میرا مصطفیٰ آدمیتِ آدم میرا مصطفیٰ شمغارِ ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آکے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ آکے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ جن کے ہاتھوں سے مردوں کا زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ ہستفہ ہے میرا مصطفیٰ ابن یاکوب ابھی تھے وہ یوسف حسین و زہا کی سباحت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ تاج دار شریعت میرا مصطفیٰ تاج دار شریعت میرا مصطفیٰ شمگار ہرا ہے میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل تصور نہ دیوان میں آدمیت آدم میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ اشرفیت اشرف میرا مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہو والا میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ اب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا حافظ یونس ازاد صاحب ان کی آمد سے پہلے ایک بیداری کا ثبوت اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے اللہ کی کبریائی بلند کرنی ہے مجمع گھون جائے حال گھون جائے پتا چلے کہ اللہ کے پروانے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں ذرا نعرہ لگائی نعرہ تکبیر شاہر مصطفیٰ حضرت مولانا یونس ازاد صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ مُنْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَا تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمِ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمِ يَقُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلَقِ وَلَمِ يَقُلَّهُ عَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہم صلی علی محمد وَالَا عَلِ مُحَمَّد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْنِ عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَحُوا قَوْنِي عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُونِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِحْدِنَ السَّيْرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ حَمْدُ وَسَنَا دِلَكُ اللَّهِ وَحْدَهُ لا شریک دی ذاتِ پاک ہے دارودِ پاک دے لیک ختم الرسل اشرفِ امبیاء جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی وَسَلَّمْ دِی ذاتِ مُقَدْسَهَ حضرتِ سب تو پہلے دعا ہے کہ اے مالک الملک سچی اور پکی کبریائی دے مالک جتنے لوگ جتنے احباب نوجوان اور چھوٹے اور بڑے شاہ خواتین اللہ تیرا دین سنن لی آئے سب تے کروڑوں اور عربوں رحمت نازل فرما اے اللہ جتنے لوگ نئے اور پرانے فوت ہوئے اے اللہ سب دیاں کبرہ منور فرما اے اللہ جتنے لوگ محلق امراض اندر مبتلا اے اللہ سب نو سہتے کاملاتا فرما اے اللہ جتنے لوگ اپنے اندر دکھ اور تکلیم محسوس کر دے اللہ اس پاک مجلس دی وجاتوں انہ دی خیبانہ امداد فرما حضرات کائنات تے سب توں ذہین اور لائک اور دنا مسافر او ہندہ ہے جو سفر تو پہلا چلن تو پہلا پہلا اپنے سفر دا منصوبہ سہی بنائے اور پھر ہر لائک اور دنا اکل مند مسافر دی اچاہت بھی ہوں دیئے خوش بھی ہوں دیئے کہ میرا درانے سفر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئے میرا رستہ خراب نہ ہوئے میرا ٹائم اور وقت ضائع نہ ہوئے اور مسافر لائک اور دنا سوچ دا ہے کہ میں ایسے اچھے اور بہترین اور نفیس اور ایسے سدھے راتِ پواہ جتھے میری منزل آسان ہو جائے اور میں آسان طریقے نل اپنی منزلتیں پہنچ جواں میں عرض کر رہاں کہ آم میرے بھائی ہو میرے محترم ہو میرے جان جگر ہو میرے کچھ بچے بیٹھے ہیں کچھ بزرگ بیٹھے ہیں کوئی ہم عمر بیٹھے ہیں لوگوں یاد رکھنا اے دنیا مسافر کھانا ہے اے دنیا کی یہ مسافر کھانا ہے تو ہر انسان مسافر ہے ہر انسان مسافر ہے دنیا مسافر کھانا ہے تو ہر انسان مسافر ہے تے منزل انتہائی دور ہے منزل انتہائی دور ہے اور سفر انتہائی مشکل ہے اس واسطے اوس منسلتے پوچھے لیں ضروری ہے کہ رستیدہ ڈسین سہی لیا جائے اور رستیدہ ڈسین سہی لیا جائے ایک دنیا مسافر خان ہے اور ہر انسان مسافر ہے میں نے یہاں با اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ با فرما دے کل مطاع الدنیا قلیل کل مطاع الدنیا قلیل کی ترج میرا ہے کل مطاع الدنیا قلیل میں سر کے جاوہ اللہ فرما دے میں زوریاں ابو بگڑ نوں دستیو عمر فروک نوں دستیو عثمان علی نوں دستیو اے سہرائے عرب دے بدو اے نا تک بھن جا دیو اے سہلے سموندر دے ڈکیڈ تے ڈاکو جرے بیٹھے نے اے نا تک بھن جا دیو کی کل مطاع الدنیا قلیل کی مانا اس دنیا دی کو حقیقت ہے ہی نہیں چاندہ دین زندگی دینے تے سن لو اے ہیوی بڑی چکر باز اور ہیوی بڑی تو کھے باز اور ہیوی بڑی چکر باز ہے اور مینی آن دا یا سن لو رب دا قرآن کہہ رہے آوے میں کدھر لے جا رہے آستا آستا میں لے جا رہے آوے اور دنیا مسافر خانہ میں ہر بندہ مسافر ہے منزل بڑی دور ہے رستہ بڑا مشکل ہے تے بسیئر سئی لینے اللہ پا فرما دے لے اے دنیا بڑی چکر باز ہے وَمَلْحَيَوْا دُدْ دُنِيَا اِلَّا مَتَعَيَ الْغَرُونَ بھائی جان میرے کو ترجمہ کرن دا اے نا ٹائم نہیں میں ترجمہ پہلے ہی کر چھڑیا ہے کہ دنیا بڑی چکر باز ہے اور ہیوی تھوڑی جائیں تے جناب اے دے ویچ ڈسیئر سہی لینے چاہی دا آگے کسے نے خوب نقشہ کھتی ہے اے نا دنیا تا دا کہ ہیوی تھوڑی ہیوی چکر باز ہے اللہ فرما دے نے زونیا اے نا نو دس دے وَمَلْحَيَا تُدْ دُنِيَا اِلَّا مَتَعَيَ الْغَرُونَ تے دنیا تا دا تھرجمہ کیے اے لوک دنیا نا بڑ دی بندے دی بندائی جانی دنیا دا اے لوک دنیا نا بڑ دی بندے دی بندائی جانی دنیا دا اے لوک محال بنائی جانی پھر دینی اے اڈائی فانی دنیا دا اے دو دار سے ایک وراست دے ایک دن لڑ دے وے کھے میں گل ہاتھ تو ہاتھی ایک دجھے نوں تاؤنوں پھڑ دے اے وے کھے میں ایک یاندہ پڑ در تار دی میری یا ایٹوے ٹیبے تیرے نے ایک یاندہ پڑ در تار دی میری یا ایٹوے ٹیبے او تیرے نے تے زمین کیا دی ایک فقیر نوں مخاطب کر گئے رب والے نے مخاطب کر گئے اے وے فقیر میاں اے دو میں ہی ویچہ ہانیرے نے نہ میں اے دیا نہ اے دیا اے دو میں ہی بندے میرے نے بھائی جان سمجھے لگی کہ گل بڑی چھوٹی جئی ہے جتے دل لہا ہے کی خیال ہے تے پھر کیوں نہ ہوئے کہ اسی کسے سہی رستے دا دے سی ہیں لے لے جے یہ اور ہی موضوع ہے کہ جادے تھے گالی کو نہیں آس اللہ مرد تو بعد مرد تو بعد قبر تو لاکے تے پول سراب تک ایسا کالا تے گہرا تے خوفناک سمونتے رے نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی حجے نہیں آنی حجے جواناں دے میری تے زندگی حجے سولہ سالے میں بھائی سال دا مر بھی کیری گل گرنے تُو ساڑیا آیاشیاں تے پانی پال لگے حجے میں بھی سال دا تُو کیری گل گرنے اے تے نہیں امید بڑا پی دی کیوں کرنا میں مان جوانیاں دا آئے تے نہیں امید بڑا پی دی کیوں کرنا میں مان جوانیاں دا میرے وال تک اور نائی نیت ترینجن اور یارا دے نائی نیت ترینجن اور یارا دے نہ میلائی کی سمجھت دے ہانیاں دا اور راتا بھی سخت اور راتا بھی سخت ہنیری دے ویچے کی سفڑے موجہ مانیاں دا میں ارز کر رہے ہاں کہ بڑا کالا تے بڑا گہرا تے بڑا خوف ناک سمون دا رہے اور جدے وچوں کوئی اپنی مرضی نہ نہیں گزر سکتا کوئی مانے نہیں جمعہ جیڑا اس کالے تے خوفناک تے گہرے سمون درچوں گزرے اور کلے گزرے گا جیدو پچھوں ڈسینین سہی لے کے جائے گا کیا جی میرے ایک دوست نے بڑی اعلیٰ پوسٹ ہوتے انہیں آنکھیں میں سب دعا وہاں چھڑ دیتی ہیں میں ایک کوئی دعا کرنا جڑی منوں سمجھائیے کہہ دین سیرات المستقیم کہ جے ٹریک سہی مل جائے رستہ سہی مل جائے اور دنیا دی ہر کمین کی طبیعت بھی جو ختم ہو جانتی ہے کائنات دی ہر کمین کی میں کوئی لفظ بولیا ہے کائنات دی ہر کمین کی اللہ دی قسمیں طبیعت جو لس ہو جانتی ہے اس گہرے تے کالے سمودر چھو ننگر لئی پچھو رستہ اپنے ایمالہ دسو اے تے گلتہ ہوگی ہے نا پی آج بھی گیا تے کل بھی تے کیوں نہ ہوئے پھر رستے دا ڈسینن کریے تے جانا کی دیکھو لے پتہ ہے آئیے ذرا رب دا قرآن کری ہے مالک یوم دین سبحان اللہ پائی جان سبحان اللہ تو پہلو گوھر کرو مالک یوم دین جانا او دے کوڑے جڑا سزا تے جزا دا مالک پیش کی دے ہونا ہے پیش آئے ایک وے سورت فاتحانو روٹین نہ پڑنا ایک وے سورت فاتحانو دسل نہ پڑنا کہ وہ نہیں پڑ دیتے ہسی ایک وے سورت فاتحانو غار نہ پڑنا اے بڑا فرقی جانا کتے مالک یوم دین اس پاور تے پیش ہونا ہے اس پاور تے جنا جزا تے سزا دے دن دا مالک او تے حاضری دینی پانے جدہ مرسی پنجابی جسانو کی خیال ہے جڑا اے تھے نیاب تو تگڑا ہے نیاب تو جڑا اے تھے نیاب تو ہی تگڑا ہے اور بھی او تھے جا کے سرسٹ کے کھلوئے گا ہی تے میں پوچھنا منزل کہہ رہیے منزل کی سی آئیے رسول اللہ اللہ پا فرما دینے مطا کسے نو پولو وے اور سوڑنا ایک طبقہ امیدہ ہو یا جنہ نو مر تے یقین اے وہ آن دینے کاس کاس کے بندہ مکرر نہیں مکرر نہیں کاس کاس کے جو میں مشین دری آپ ہی ختم ہو جان دی یہ نو کاس کاس کے ایج نال آپ ہی بندہ مکرر نہیں بہت مذہب پر اللہ پا فرما دینے او اس واسطے دینے اٹھن دا انکار کر دینے کیوں اٹھن دی بجا تو حساب دینے پہنے اور جن اٹھن دا یقین اور کدی گندہ کم کر دا ہی نہیں بدماشی اس نات ہوں دی کہ مر جان کس کس کے جن نو اے پتا نا کہ مر تو بات پیش ہونے اٹھنے اور پھر چاک کے ہاتھ رہ پان دینے رام نو ہو گی کر دینے چاک کے ڈر کے آئے درہ سنل کائی فا تک فرو نبی اللہ آوے منزل کائی فا تک فرو نبی اللہ اور کی تھوڑی مجال اور تھوڑیا تاک تھا کی نے تسی اٹھون دائن کار کر دے اور میں توان کھڑا کر آگا جے پیچھو سائی سی یا لے کے آئے کائی فا تک بللہ وکنتم اموادل فا احیاء کم سن یمیت کم سن یحیی کم سن الی تر جاؤون سن 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 انشاءاللہ وہ دری کھاڑ رہے ہیں وہاں خدم نبوت آلی ہر بندیدہ اپنا طریقہ ہے آیاد رکھنا انہیں آکھیں آپ پہلو مرداز ہو پہلو مرداز کیتا پھر اسی ماریا تے پھر پھر زندہ کرانگے تے پھر کی کرانگے پھر اپنے کول لیا آنگے جرے آرام نال آنگے وہ بھی جرے زور نال آنگے تے پھر کی کرانگے اپنی پاور بھی شو کرانگے پھر تیرے برے تے کارے کرتود بھی چیک کرانگے پھر میں ویکھا گا کہ پچھو کیڑے راہ تے چڑھ کے آیا ہے میں پھر گل اوٹھے ہی جانی ہے تیرا عقیدہ کی سی تیرا رسالت ختم نبو ون تل کی سی تیرا ایمان بیل آخرت کی سی تیرے کنے فیصد شدک سی تیرے کنے فیصد بیدہ سی تیرے کنے فیصد حرام زدگی سن تیرے اندر کنے فیصد اسلام دی دجمنی سی تیرے اندر کنے فیصد اسلام دی محب سی پڑھا قرآن اندر مول بھی سارے شدر فسن ہے آگر اور شدر فسن ہے تو اس مولوی واحد دعا کرو اللہ یا انہوں حدایت دے دے یا ملک چو دور لائے جا اور کی نا ہے اور نہیں ایک مولوی اور 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 تریا پھر دا جائے اور اسلام آباد گیا سی آجلی انہیں تر نادی تار ی وجہ تو مولوی یہ رہ جائے اے اللہ یا حدایت دے یا دور کر دے اللہ ملک نو فتنی تو محفوظ کر لائے اللہ فساد تو محفوظ کر لائے اللہ نفیس تے کاروباری لوگ پریشان ہیں اللہ تو انہ دی مدد فرماء اے اللہ انہ ضمیر فروشات محفوظ کر لائے اللہ انہ ضمیر فروشات محفوظ کر لائے آئیے ذرا میں کی پیش کر رہے تھا محفوظ محفوظ لائے کاربی جلا ملک واہو اللہ کل شیئن قدیر پہلا ساڑیا پاورا سمجھ لائے او ساڑی پاور ویچھو کوئی باہر نئی اگر سوڑا اللہ زی خالا کل موتا بل حیاتا لیابلو وگم ایو گھوم احسان امالا واہو والا عزیز لگا فور اللہ حافظ محمد ہیو سرداد صاحب اللہ حافظ نعرہ دے ہو نا بڑے بارے وہاں نعرہ تکبیر ہاں جاں کچھا ہی نہیں رہے گے بس بھائی بس سونے ہو بس حضرات مجلس بریبہ برکتیں تے موضوع سرات مستقیم ہیں اور سرلہ دو ٹوک کہ سرات مستقیم پچھو ڈسیوں لے کے جانے ہیں ہون میرے کلو پچھ دو ٹوک آدیرہ دا ٹیمی ایک فقیر کھڑا ہویا ہے او دعا پیا کرتا ہوئے اس تو پہلو سینے تے ہاتھ بڑے دیکھئے ہیں اللہ رب العالمین آسمان تو واضعی ہاں میدانی عبدی واہ میرے بندیاں تریف کیتے ہو ہاتھ سینے تے بندے نے توجہ کرو آلہم دول اللہ رب العالمین آگے اندہ آر رحمہ نرحیم آگو واضعی آسنا لئی آبدی آگے اندہ مالک یا امید دین آگو واضعی مچہ دانی آبدی آگے کی کردہ آجان کند یا کنا پودو واہ یا کنا ستائین آجے اینی گل آئی آسمان تو واضعی اور میرے یا تریفان دے جال بھلنے والے اور میری اسمہ دے سنا بیان کرنے والے آواز کی ہوں دیئے لبائک یا عبدی آگو واضعی آواز ہوں دیئے میرے بندیاں میں حاضر کی یا نا دس کی مانگنے آدھی راتو بھلے کی جانے آگو یا اندہ میرے سونیا یا گنا بھو دو واہ یا گنا ستائین سائل دی حالت ویحلہ سائل دی حالت ویحلہ کہ میں کائنات نہ لوں اور سارے تلک توڑ گے میں تیرے نل جوڑ دی تینی سائل دی حالت ویحلہ سائل دی حالت ویحل کائنات نہ لوں تلک تے رابطے توڑ کے میں تیرے نل جوڑ دی تینی اسمات تو وہاں سائی جے تُو تلک سب نل توڑ کے میرے نل جوڑ دی تے دا سکی یا نا تے ہاتھ بندے آئینے آندہ ویحلہ ایہ دے نس سے را تال مستقیم منووس رستے تے چار دے مرن تو پہلا ایہ اس مرن تو پہلا روح کا بس ہونڈ تو پہلا منووس رستے تے چار دے اسٹ ریک تے چار دے میں چار جانا تے جدو رستہ مکے آگے تیرا دیدار ہو جائے تیرے نبی دا ہوتھو پڑی مل جائے سائل دی بس اینی کو منتے سارے تلق توڑ کے اہد دعا کرنا حضرات اے پورے ملک اندر اس اخلاص نال اگر دوا کی دیئے تھے اہلِ حدیثہ کی دیئے اہلِ حدیثہ کیا ہے اب ایک سارے تلق توڑ کے از زندیہ دے مردیہ دے سب پلوانہ دے ہر شہد توڑ کے تیرے نبی دلق جوڑی آئی آسی صرف چانے آ آسی تیرے کولو سرات مستقیم چانے آ تیرے تکبیر صداقت مسرک اہلِ حدیثہ حضرت پولانہ حابہ شورہ زدہ صاحب تیرے تکبیر تیرے تکبیر مسرک اہلِ حدیثہ تیرے تکبیر آمدہ موزینی رب دے کلا ماندر موزینی رب دے نامندر آمدہ جزبائی رب دے نامندر آمدہ کششائی پاک کلا ماندر آمدہ جزبین رب دے نو جوانو آمدہ جزبین رب دے نامندر آمدہ کششائی پاک کلا ماندر تے والا مزین کسر دے آمدہ جزبین رب دے کدو آئے گا پیاس بجانے ن رب دے او ناکیا سارے تلک توڑ دی تینے صرف سرات مجھتا کی امتیں چار دے سوال پیدا ہویا کہ حافظ جی سرات مستقیم کہچی دنائیں کیوں جی دو ٹوک دستے ہو دو ٹوک کہچی دنائم سرات مستقیمیں اصلا ایک فیصلہ میرا نہیں ایک فیصلہ محجد نوی جبہ کے نبی پاک نے چودہ سو صحابہ جدیتا سی موتہ امام مالک چار خلیفہ مجود نے صحابہ مجود نے نبی پاک فرما دینا ہے سرات مستقیم کہچی دنائیں تراک تو فیقم امرین طریقہ اپنا اپنا پیش کرنگا تراک تو فیقم امرین لام تزلو مادم سگدم بے مکتاب اللہ و سنت نبی یہی آنکھا کہنا دے لوگو جاؤ سرات مستقیم اگر نام ایک ربدی کتاب دوسری میری سنت بڑی اینی تقریر کیا کہ بھی کرا ہے جے ایدو اگے سننا چاہتے ہوتے 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 کھرا کرو بھائی یا نعرہ نہیں اے اللہ انہا ہتھا دے راضی ہو جاؤ مجلس با برگتے دعا بھی کرو اے اللہ تُو سانو حدیت بھی دے دے موافی کر دے آمین اللہ ریاکاری تکبر چوٹھی شہرت دی تلبگاری احسان کر کے جتلانا اللہ اس لان تو محفوظ فرما آمین اللہ اپنی اکھ اندر چھوٹا کر دے آمین حاجی بشیر صاحب نے اللہ صحت عطا فرما ایسے طرح توڑے دوست نے کوئی اسلام صاحب حاجی اسلام بیمار اللہ انہاں بھی صحت کامل آتا کر دے ہاں وئی رل پہنی اچھا نہیں رلے آفر میں تنوں دسا میں سر کے جانا سارے نبی صرات مستقیم تینے سارے تکیم مرکدی جبی یہ دے لے دیس پاکستان اے ہون نارا صحیح مارے آس اللہ زراتیاں نہ نارے نہ مارے آجائے آس اللہ سارے نبی صراتیں مستقیم تینے میں قرآن پر لگاں وَا تِلْكَ حُجَّةُ نَا آدھئی نَوہا عِبْرَاہِمَ عَلَىٰ قَوْم مَهِ نَرْفَو دَرَجَاتِ مَنَّ شَعَ نَرْفَو دَرَجَاتِ مَنَّ شَعَ 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 نبی پاک سراتِ مَنَّ شَعَ چارِ خَلِیفَ سراتِ مَنَّ شَعَ دَرَجَاتِ مَنَّ شَعَ دَرَجَاتِ مَنَّ شَعَ مَنَّ شَعَ تَهْ بَجْةَبًا ربی اللہ سرات مستقیم امامی سرات مستقیم دے تیر سوڑیا انہ کا لامن المرسلیل اللہ سرات مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فابدھو امامی سرات مستقیم سرات مستقیم